آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل اور میرا نام ہے محمد عمران دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ریچ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کے بارے میں اور آپ کو ریچ کے مطلق دلچسپ انفرمیشن دیں گے ریچ ایک مشہور دریندہ ہے ریچ تنہائی پسند ہوتا ہے جب موسمیں سرما ہوتا ہے تو اپنی قیامگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اس دوران اس کو بوکھ لگتی ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں چاٹ لیتا ہے جس سے اس کی بوکھ مٹ جاتی ہے ریچ مختلف طبیعتوں والا دریندہ ہے کیونکہ اس کی گزا میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو دریندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو منویشی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جو انسان کھاتے ہیں کتاب حیات الحیوان میں درج ہے کہ ریچ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چٹ لٹا کر جفتی کرتا ہے مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض گوشت کا ایک لوتھرا ملوم ہوتا ہے یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اور دم کی شناخت نہیں ہو سکتی ریچنی بچوں کو چیونٹیوں کے ڈر سے جگہ جگہ لیے پھرتی ہے اور ان کو چاٹتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے آزا نمودار ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مادہ ریچ بچوں کو دیکھنے کے شوق میں ادورے بچے جنتی ہے اور بعض تحقیق نگاروں کا کہنا ہے کہ مادہ کو وطی کا شوق حد سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے ادورے بچے جنتی ہے مادہ ریچ شہوت کے سبب انسان کی طلبگار ہوتی ہے جبکہ نر ریچ بھی بعض اوقات عورتوں سے مباثرت کا خواہش مند ہوتا ہے اور ایسا کئی فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے ریچ کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ ریچ کو خواب میں دیکھنا شر، سختی، فتنہ اور بعض اوقات مکروف ریب کی علامت ہے اور کبھی اس کا خواب میں دیکھنا کسی باری جسم کی عورت کی علامت ہے جس کے دیکھنے سے دل میں دہشت پیدا ہو اور اس کا پیشہ گانا بجانا ہو کبھی خواب میں ریچ کو دیکھنے کی تعبیر قید اور قید خانہ کی یا کسی ایسے دشمن کی علامت ہے جو مکار اور چور ہو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ریچ پر سوار ہے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی اگر وہ اس کا اہل ہوگا ورنہ اس سے مراد گم اور خوف ہوگا جس سے بعد میں نجات مل جائے گی خواب میں ریچ کو دیکھنے کی تعبیر سفر کرنے اور پھر گر واپس آنے سے بھی دیتے ہیں حضرت ابن سرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں ریچ کمینہ اور احمق دشمن ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ ریچ پر بیٹا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے زلط اٹھائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ریچ کو مار ڈالا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ریچ کا گوشت کھایا ہے اور چمڑا اپنے پاس رکھا ہے دلیل ہے کہ اس کو خوف پہنچے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نر ریچ خواب میں بدبختی اور دیوانہ آدمی ہے اور ریچ کی مادہ اسی شکل اور خسلت کی عورت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مادہ ریچ پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ اسی صفت کی عورت کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ریچ اس کے گھر میں آیا ہے اگر نر ہے تو اس صفت کا آدمی اس کے گھر میں آئے گا اور ہر حال میں ریچ کا دیکھنا برا ہے دوستو یہ تھی ویڈیو ریچ کے مطلق دیجیسپ انفرمیشن کی اور ریچ کو خواب میں دیکھنے کی تابیر کی جو میں نے مطبر کتابوں سے معلومات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے پیش کی اگر اس کے علاوہ آپ خواب میں ریچ کو دیکھیں تو کسی ماہر عالم دین سے اپنے خواب کی تابیر کرویں ویڈیو کے مطلق اپنا فیڈ بیک کومنٹ سرکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں